جو ستو میں سجید کمار ایڈوانس ایکسل ٹریننگ سینٹر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کی اس یوٹیوب ویڈیو ٹیٹوریل میں جہاں ہم سیکھتے ہیں کمپلیٹ ایڈوانس ایکسل تو ایڈوانس کمپیٹر ٹرکس میں آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کسی پرٹیکلر فائل کو ہم ہائٹ اور انہائٹ کیسے کریں جی ہاں فائل اینڈ فولڈر کو ہائٹ کیسے کریں جیسے کہ مان لیجیے کہ آپ کے پاس یہ فولڈر ہے میں چاہتا ہوں یہ فولڈر دیکھیں نا کیسے کریں اس کے لئے تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے جیسے فولڈر پہ جائیں رائٹ کلک کریں اور پوپٹیج پہ آ جائیں پوپٹیج پہ آنے کے بعد یہی پہ آپ کے سامنے دیکھے گا ہیڈن ہیڈن پہ کلک کریں اور اپلائی کرکے اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ صرف اسی پہ کرنا ہے اور سب پہ کرنا ہے ہمیں بلائے کہ only for this folder اور اکے اور اکے کرنا ہے اب رائٹ کلک کرکے میں یہاں پہ ریفریج کروں گا اب یہ بھی دیکھ رہا ہے جی ہاں دیکھ رہا ہے لیکن یہ ہائیلائٹڈ نہیں ہے ایک تھوڑا سا لائٹ کلر میں چلا گیا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ فولڈر ہمارا ہائیڈ ہے تو یہ بالکل ہائیڈ کرنے کے لئے آپ کو کسی بھی فولڈر میں view پہ آنا ہوگا اور view پہ آپ کے سامنے last میں دیکھے گا option option کے اندر بھی آپ کو دیکھے گا view اور اس میں دے دیجئے do not show hidden file and folder and drive also اس کو apply کر کے جیسے آپ ok کریں گے آپ دیکھئے اس location سے آپ کا folder گائے ہو گیا جی ہاں اس location سے folder ہمارا گائے ہو گیا but in future میں اگر آپ کو اس folder کو واپس لانا ہے تو کیا کریں پھر وہیں آپ option پہ جائیں view پہ جائیں اور show hidden file and folder کر کے apply کریں and ok کر دیں تو دیکھئے folder آپ کا visual ہو گیا پھر اس کی پوپٹیز میں جا کے اگر آپ اس کی hidden ہٹا دیتے ہیں تو کیا ہوگا پھر یہ normal آپ کے اس میں آ جائے گا اسے normal folder تھا تو اس طرح سے پوپٹی کو set کیا جا سکتا ہے پھر اسے مان لیجی کہ میرے پاس کوئی file ہے میرے پاس کوئی excel کی file ہی ہے مان لیجی میں p.l.exe کی file ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے excel کے file کو کوئی easily edit نہ کر سکیں تو میں یہاں پوپٹی میں آوں گا اور اس کو read only میں ڈال دوں گا read only میں ڈال دیا اب میں اس file کو open کروں گا فائل مجھے read only میں ہی open ہوگا مطلب کہ میں اس کو direct save نہیں کر جا جب تک کہ میں اس کی پوپٹی کو change نہ کر دوں اب آپ لوگ سوچ رہا ہوں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوا کوئی ڈال دوں گے تو آپ سوچ رہا ہوں گے کہ اس سے فائدہ کیا ہوا کیونکہ اگر اس کو change کرنا ہوگا اس کو change کر لیں گے سب سے مجھے بات کی یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لئے ہیں کہ آپ change نہ کر سکیں جو آپ کی pc کو pc کے اندر گھوس سکتا ہے تو آپ کے file کے setting بھی change کر سکتا ہے تو pc کو secure کریں لیکن اگر آپ چانتے ہیں کہ کوئی میرا file ایسے network بھی لے کے نہ کر سکیں تو اس کے لئے پھر ہمیں administrator کے through اس drive یا folder کے access کو read drive mode سے only for read mode میں ڈالنا ہوگا تو وہ آپ کا windows server کا part ہو جاتا ہے تو جو ہمارے domain based computer ہوتے ہیں اس پر اس طرح کے features کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چانتے ہیں کہ نہیں نہیں میں normal folder کو بھی log کر دوں تو یہ log کرنے کے system کے لئے آپ کو یہاں پہ fuller log کا software download کر کے پھر log کرنا پڑے گا normally آپ ایسے log نہیں کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو اس میں دو account رکھنا پڑے گا ایک account ہوگا administrator کا دوسرا account ہوگا user کا اور administrator اس folder کو log کرے گا password ڈال کے یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں انفرمیشن کیسے لگیں اگر اچھے لگیں تو لائک کیجئے گا چلو کو سسکرائب کیجئے گا اور excel اور excel accelerated videos دیکھنے کے لئے آپ میری website ipt india.com پہ چلے جائیں وہاں پوری details مل جائے گے thank you موسیقی موسیقی موسیقی